جی بچوں کا راشن میں پورا ہوتا جوتا کہاں سے لے پیسے ہوں تو جوتا لینا سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں آمین سمم آمین آج الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں دوبارہ موقع دیا ہے کہ اس اممہ جی کے پاس ہم دوبارہ آئے ہیں ان کی تھوڑی مدد کی جائے گی اور یہ سب کچھ اللہ تعالی کے وسیلے سے اللہ تعالی نے وسیلہ بنایا ہے ان کے لیے اور ہم ان سے دوبارہ ملنے آئے ہیں دوبارہ ان سے تھوڑی بات چیت کرتے ہیں آئیں میرے ساتھ یہ اممہ جی کے گھر ہے اور یہ دیکھیں یہ دروازہ دروازہ دیکھیں یہ جو ہے یہ کیا اسے کہتے ہیں بورا کہتے ہیں اس کو اور اس کا یہ پردہ بنایا ہوا ہے اور دروازہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے گھر میں اسلام علیکم جی دوبارہ اممہ جی کے پاس موجود ہے اممہ جی سے پوچھتے ہیں ان کی طبیعت اور جانتے ہیں ان سے ان کی طبیعت وغیرہ کیسی ہے اور ان کی حالات کیسے ہیں اسلام علیکم اممہ جی کی حالت ہڑا تڑی طبیعت ہڑا بس ٹھیک ہے بھی جوتے یہ نہیں بھی ٹھیک ہے بس ایسا طرح کدی بکھار چار گیا کدی دل نو ہلا پائے جانتا اچھا دل نو کی انتا ہے دل نو بہنے کپڑائی جی تپھر اینے دل آیاں میں کرتا اچھا یہ میں کرتا ہے دل دا مسلہ نہ دا نو ہاں دل دا مسلہ ہے نا تانیہ مہتنوانے گا پر ارادہ کل داویا ارادہ کوئی بکھار دیا ہو گیا اچھا ہاں دی امہ جی کہہ رہی ہے کہ دل کا مسلہ ہے اس کے ساتھ مجھے بخار ہو جاتا ہے بخار رہتا ہے ہر وقت اور طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور امہ جی ہورتا ہے پوتیاں ٹھیک ہے پوتیاں میں بچارگاہ سٹھ رہتی ہیا جلدہ تھی سراغ یہ بھی ہے اچھا اور آج پھر دکھانے اللہ میں تان درستی دے آمین اللہ میں تان درستی دے ہاں دیکھیں بیٹیوں کی بھی بچاری جو پوتیاں ہیں جوڑاں ان کے دل میں سراغ ہے امہ جی کو بھی مسئلہ ہے جیسے پہلے بتایا تھا اور جو بہن ہے ان کے ہرنیاں ہیں تو بھائی کو بھی ہے شوگر وغیرہ تو ایسے اس پورے کا پورا گھار ہی بیمار ہے کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے تو انشاءاللہ جیسے ہی ان کے علاج کے لئے کچھ مدد ہوگی تو انشاءاللہ ان کا علاج بھی ہو سکے گا امہ جی ہونٹا ڈکا اردہ گزارہ کتھا چلدہ پیابا گزارہ تو ہی چلدہ ہی پیابا باڑا چنگا اچھا اگر میں کگالے پانچ چار سار بھائیہ کماؤں کے لئے ہم دا چینمی پتا اچھا تھی اکی کو چھپانگتا ٹھیک صحیح اللہ تعالیٰ رحم کرے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے سانیہ پیدا کرے ہاں جی گزارہ ہے ہی میں ہی چلدہ پیابا ہاں جی جی بھائیہ آپ کی طبیعت کیسی ہے ٹھیک ہے بھائی بس ٹھیک رہتی ہے کبھی ایسی ہے طبیعت کام مگارا کیسے جا رہا ہے کام کبھی لیاری لگتی ہے کبھی نہیں گزارہ یہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے سانیہ پیدا کرے اور جو بھائیہ آپ کی بیوی ان کی طبیعت اب کیسی رہتی ہے بس ان کو بھی تکلیب رہتی ہے بھائی گولی جب کی ہوتی ہے تو لے کے کھا لیتے ہیں آپ پریشن کرانے کی جورت نہیں ہے کہ آپ پریشن کرا لے کبھی چیک کروایا ہے کہ آپ پریشن کروانے پہ کتنا خرچہ آئے گا اسے پتا کروایا ہے کسی سے ڈاکٹر وغیرہ کے پاس جا کے پتا کروایا ہو کہ خرچہ کتنا ہے ہم کبھی نہیں گئے اسے پوچھانی ہے ایک دفعہ چیک کریا تھا جب یہ بچیاں پیدا ہوئی تب انہوں نے کہا تھا کہ شیخ زیادنے کے ہرنیاں ہیں آپ کو اس کا آپ پریشن کرانا پڑے گا دیکھیں بھائی کہہ رہے ہیں کہ کبھی ہمارے مطلب جب بچیاں پیدا ہوئیں تب ہی ہمیں بتا چلا کہ جو باجی ہیں ان کے پیٹ میں ہرنیاں ہیں اس کے علاوہ کبھی ہمارے پاس اتنے پیسے ہوئے ہی نہیں کہ ہم جائیں اور ڈاکٹر سے پوچھیں کہ ہمارا علاج کیسے ہوگا کتنے پیسے لگیں گے یا کبھی اتنی توفیق ہی نہیں کیونکہ چیک کروانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیاں پیدا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کریں دیکھیں جو بھائی انہیں کپڑے پہنے ہوئے وہ بھی کافی خستہ حال ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو جوتا پہنا ہوا ہے ٹوٹا ہوا ہے اور اسے وہ کپڑے سے باندھا ہوا ہے آپ گوھر سے دیکھ سکتے ہیں اب یہ ماشاءاللہ نوجوان اور ایسے مرد ہیں باہر جب جاتے ہوں گے سب کے سامنے کس طرح انسان کو شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے شاپر باندھ کے جوتا بھی نہیں ہے ان کے پاؤں میں اگر ہمیں پہلے علم ہوتا تو ہم ان کے لئے جوتا ضرور لے کے آتے بھائی آپ کے جوتا ٹوٹا ہوا ہے وہ اپنے کپڑے باندھا ہوا ہے بچوں کا راشن میں پورا ہوتا جوتا کہاں سے لے پیسے ہوں تو جوتا لے موچی کے پاس جانے کے بھی پیسے نہیں ہے یہ کپڑے سے باندھا ہوا ہے ہمیں ان کے جو حالت ہے خستہ حال دکھانے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو نیچہ دکھائیں ہمارا مقصد صرف یہ ہے ایک اللہ کی رضا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی آواز کسی ایسے انسان تک پہنچ جائے گی جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہو جو اللہ تعالیٰ جن کے دل میں رحم ڈالیں وہ ایسے لوگوں پر رحم کریں اور ان کے حالات کچھ بہتر ہو سکیں یہ بھی دو وقت کی روٹی کھانے کے قابل ہو جائیں باقی جیسا کہ بتایا تھا کہ یہ گھر یہ ان کا اپنا نہیں ہے وہ ابھی بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ گھر سے کہہ رہے ہیں کہ اٹھا رہے ہیں کہ اٹھاو ادھر سے کیونکہ وہ انہوں نے یہ گھر بھی بیچ دیا ہے تو اب بچارے کدھر جائیں گے ابھی ان کو کوئی پتا نہیں ہے کوئی علم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحم کریں اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا کریں بھائی آپ کے لیے جو گھر بیچ رہے ہیں تو کوئی ہے جگہ جدھر آپ جائیں گے ابھی تو کوئی نہیں ہے کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ بھی سہارا بنا دے گا ابھی کوئی نئی وسیلہ بنا کے جدر یہ جائیں لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پہ امید ضرور ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی ان کا وسیلہ بنا دے گے جدر یہ اپنی معصوم بچیوں کو لے کے جا سکیں گے اچھا بھائی کوئی ایسا کام ہے جو آپ آسانی سے کر سکیں یا جو آپ کو تجربہ ہو کے آپ کر سکتے ہیں بھائی میں ککنگ کا کام کرتا تھا ہوتل پہ چھولے وغیرہ یا کوئی ایسی بھی سسٹم اگر کوئی کرا دے تو میں اپنے بچوں کا پیٹ اپنا گزر بسر کر سکتا ہوں ٹھیک ہے بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا چاول چھولے کی ریڈی جیسے لگتی ہے اگر وہ ان کو کوئی لگوا دے تو یہ دیکھیں ان کی معصوم بچیاں ہیں یہ تھوڑے بہت ان کے پاس پیسے آئیں گے تو یہ بچیوں کا بھی علاج کروائیں گے اپنی بیوی کا بھی کروائیں گے کیونکہ جب انسان خود کماتا ہے تو اس کمائی میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے جب کوئی انسان دوسرا دے تو اس میں جو ہے کہتے ہیں کہ دو وقت کی روٹی بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے باقی یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کے لئے آسانیاں پیدا کرے اللہ تعالی ان سے بھی راضی ہو جائے اور جو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں اللہ تعالی ان سے بھی راضی ہو جائے باقی یہ ہے کہ بھائی آپ لوگ سارے نماز پڑھا کریں اللہ کو یاد کیا کریں اور اللہ تعالی سے مانگا کر انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے لئے ضرور وزیلہ یہ جو راشن ہے ماشاءاللہ بہت بڑا فوڈ پیک ہے اس سے آپ کے دو مہینے آسانی سے گزر جائیں گے یہ راشن آپ کو سرفراز بھائی کے بھائی شہزاد بھائی ہیں انہوں نے بھیجا ہے وہ ہسپٹل میں ایڈمنٹ ہیں اور یہ پیسے ہیں گیارہ ہزار روپیہ یہ بھی سرفراز بھائی کے بھائی جو شہزاد بھائی ہیں انہوں نے بھیجا ہے کیونکہ ان کے بھائی جو سرفراز ہیں وہ ہسپٹل میں ایڈمنٹ ہیں تاکہ آپ ان کے لئے دعائی خیر کریں ان کے لئے بہت بہت دعا کیجئے گا ماجی اللہ تعالی ان کو صحیح دے شفائی کاملہ عجلہ تعا فرمائے ماجی بہت دعا کریو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید المجید اللہم بارک محمد وعلا آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید المجید یا اللہ ہزار کے بھائی جو سرفراز ہیں ان کو شفائی کاملہ عجلہ تعا فرما یا اللہ ان کی بیماری کو ختم کر دے یا اللہ ان کے پورے گھر کو جو وائرس ہو گیا ہے یا اللہ سب کو شفا دے دے یا اللہ اپنی رحمت سے شفا دے دے یا اللہ تیری رحمت سے سب کچھ ممکن ہے یا اللہ تو اپنی رحمت کر دے یا اللہ ان اتنا سارا راشن اور ان کے لئے پیسے بھیجی ہیں یا اللہ تو قبول فرما لے یا اللہ ان ان کا بھیجنا قبول فرما دے یا اللہ ان کا لینا قبول فرما لے یا اللہ ان کے لئے شفا ان پر اپنی خاص رحمت کر دے یا اللہ ان کو شفا دے دے یا اللہ ان کے دکھ دور کر دے یا اللہ ان نے ان غریب لوگوں کا دکھ دیکھا ہے یا اللہ تو ان کے دکھ دور کر دے یا اللہ انہوں نے ان کی پریشانی دیکھی ہے یا اللہ تو ان کی پریشانی دور کر دے یا اللہ انہوں نے ان لوگوں پر رحم کیا ہے یا اللہ تو ان پر رحم کر دے یا اللہ تیرا فرمان ہے جو لوگوں پر رحم کرتا ہے میں اس پر رحم کرتا ہوں بے شک یا اللہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے تو ان پر تو اپنا خاص رحم کر دے یا اللہ ان کو شفاہ دے دے یا اللہ ان کی تنگدستی یا اللہ ان کی جو بھی ان پر پریشانیاں ہیں جو مشکلات ہیں یا اللہ ساری دور فرما دے یا اللہ تو غفور و رحیم ہے میرے اللہ ان کو شفاہ کامل آج جلاتہ فرما دے یا اللہ جو لوگ بھی تیرے ایسے غریب لوگوں کی مدد کر رہے ہیں یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ان کے لئے قبول فرما لے یا اللہ اپنے لئے سب کو قبول فرما لے یا اللہ سب کے دل نرم کر دے کہ وہ اس طرح کے غریب لوگوں کو دیکھیں اور ان کی مدد کریں یا اللہ ان کو شفا دے دیں یا اللہ شفا ڈاکٹر سے نہیں تک سے ملتی ہے یا اللہ جب تو شفا دے گا تو شفا مل جائے گی یا اللہ ان کو شفا دے دیں یا اللہ یہ دیکھیں مصوم ہاتھ اٹھے ہیں تیری دعا کے خاطر یا اللہ ان کی دعا قبول پرمالے یا اللہ ان سب کی دعا قبول پرمالے یا اللہ یہ لوگ وہ ہیں جو دل سے دعا دے رہے ہیں یا اللہ ان کے دل بھی دعا دے رہے ہیں ان کے ہاتھ دعا دے رہے ہیں ان کی زبانیں دعا دے رہی ہیں تو یا اللہ ان کی دعائیں قبول پر مالک صلی اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقی مجموعہ و عرشی و آسحابہ اجماعی و رحمتی ارحمت اللہ محمد اچھ کے ویڈیو اجھری ختم ہوتی ہے ہماری ویڈیو لائک کے شیئر کریں جاریہ سمجھ کے اسے آگے شیئر کریں تاکہ ایسے جو لوگ اس طرح کے حال میں ہے ان کی زیادہ سے زیادہ مدد ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس طرح کے لوگ دو وقت کا کھانا کھا سکیں آج کے لئے اتنا ہی دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تک کے لئے اپنا تیار رکھے گا دعا رکھے گا اللہ حافظ